موسیقی ویلکم تو انجینئرگ والد گئیز آج ہم ڈسکس کریں گے سیفٹی والو کے بارے میں جو کے بوائلر کی یا کسی بھی پریشر بیسل کی ایک انتائی ایم سیفٹی دیوائیس ہے چلیے شروع کرتے ہیں سیفٹی والو سیفٹی والو is a valve that act as a fail safe an example of safety valve is a ڈیوائیس ہے جو کہ کسی بھی ہمارے پاس کوئی بھی پریشر بیسل ہے یا کوئی بھی سسٹم ہے اس کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سسٹم کے اندر پریچر یا پریچر ایک سیٹ لیمٹ ہے جس کے بعد آپ کی ڈیوائیس کے بھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے وہاں پہ ہمیں ایک پریشر سیٹ کرتے ہیں وہاں سے جب اس لیمٹ سے جب زیادہ پریشر ہو جاتا ہے تو یہ خود بخود آٹومیٹکلی اپریٹ ہو گئے ایکسٹر پریشر کو لیلیس کرتے دیتا ہے اور دوبارہ پھر خود یہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے ہے نیکس ہم دیکھیں گے ٹائپس آسٹ이 وال اس کی تین ٹائپس ہیں دیڈ ویڈ سیفٹی والوہا اور سپنگ لوڈ سیفٹی والوہاں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لیڈ سیفٹی والوہاں تیس ایتا ٹائپ آسٹی والوہاں نکلیٹ کیسے بھائیسے 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 ریفر قسماند کیسی ہے لیور سیفٹی والو آپ کے سامنے ڈائیگرام بنی ہوئی ہے دو ایک اوپن ہے اور ایک کلوز ہے یہ سٹیم یا کسی بھی وائلر کے اوپر یا کسی بھی ویشل کے اوپر لگا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک لیور لگا ہوتا ہے لیور کے ساتھ ایک ویٹ ایڈجیسٹ ہوتا ہے ویٹ یہاں پہ آپ کو اے شکل کا نظر آ رہا ہے جس کے اوپر اے لگا ہے یہاں پہ کر سرکتا ہے اس ویٹ کو اگر آپ ویلپ کے قریب لے کے آئیں گے تو یہ زیادہ پریشر کو ہولڈ کر سکے گا اگر ویلپ سے جتنا دور لے کے جائیں گے اتنا یہ کم پریشر کو ہولڈ کرے گا اس کے ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے نیمریکل وغیرہ بھی اس کے دیکھیں گے جو لیور سیفٹی ویلپ ہوتا ہے اس کے لیکن فیلار اس کا بیسک انٹرڈکشن ہی ہے جب پریشر ایک سیڈ لیمٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ویلپ اوپن ہو جاتا ہے آپ کے سامنے دوسری جو رائٹ циٹ پے دیاغرم میں اس کے اندر ویلپ اوپن ہو گو ہے اور سٹیم خریج ہو رہی ہے نکٹ ہمارے پاس دیڈلی سیفٹی وال dip پواسج مد اس preguntas ڈیٹ لستی ویلپ ویلپسٹیل میں بھی گون پاکٹ میکھی ہانے میں یہ چکل ہکا ہے جو کہ کسی بھی بوائلر کے اندر جو ایک ٹیم کا ورکنگ پریش ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ بوائلر کی جو سٹیم پائپ ہوتا ہے اس کے ٹاپ پہ لگایا جاتا ہے آپ کے سامنے ڈائیگرام بنی ہوئی ہے یہ جو آپ کے سامنے گرین سا کلر کا یہ جو دو لگے ہوئی ہیں یہ ویٹ ہے دو وائل بنی ہوئی ہے یہ کلوز ہے اور ایک اوپن ہے اب جب نارمل کنڈیشن ہوتی ہے تو والی شیپ میں ہوتا ہے اس کی سیجو یہ گان میٹل کی بنی ہو تھی ہے یہ اس کی But tile باندھ پا مکمل طور پر جاب کرسل اوپر ہو جاتا ہے تو پہلک پر یہ پورے جو سسٹم میں یہ یہ سارا اوپر ہو جاتا ہے ویٹ بھی اور وال کی سٹیم پہلے یہاں سے اوپر سٹیٹ اوپر ہوتی ہے کہ اس کے بعد یہاں سے یہ والی اس کی جو بائر کیسنگ ہائی اس کی اور یہ جو پودے اس جاتا ہے اس راستے سے ہوتے ہوگی اور یہاں پاپس change ہو جاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس spring-loaded safety valve اس لئے والدخ communal بالپنیا پیگن یا کی این جو ڈیڈی دن سوچھ مجھے پر سانے سپرنگ سیفٹی والز میں سے بہت سے ہوتا ہے ہے جب پریشر ایک لیمیٹڈ ہاتھ سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ وائل کو اوپر اٹھانے کوشش کھاتا ہے جب سپرنگ کی جو ٹینشن ہوتی ہے اس سے زیادہ پریشر ہو جاتا ہے تو وائل خود بہت اوپن ہو جاتا ہے اور جو ایکسٹر سٹریم ہے وہ خارج ہو جاتا ہے جب پریشر نالمر ہو جاتا ہے تو دوبارہ پھر وائل اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے اور وائل کلوز ہو جاتا ہے اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ